ام البنین اس کا نام ہے اس سے آپ نے شادی کریں یہ میری عرض ہے اور ہاں اس میں سے جو بیٹا ہوگا اس کا نام آپ نے عباس رکھنا ہے جی ام البنین اس کا لقب ہے بیٹا جو ہوگا اس کا نام کیا رکھنا ہے عباس رکھنا ہے کیا رکھنا ہے عباس رکھنا ہے یہ دوسرا نوکہ پانچ میں نے گنوائے تھے میں پانچ کا ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک جوڑا سی ہے یہ پہلا جوڑا میری طرف سے عباس کو پہنانا حضرت عقیل کو مولہ کائنات نے بھائی کو کہا کہ کلاب گھرانے میں جا کے ام البنین کا رشتہ سیدہ کائنات کے کہنے پہ جا کے مانگا گیا یا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ علی کی زوجہ ہماری بیٹے نکاح ہو گئے گھار آئیں سیدہ کی سیل سجی بیٹے ماں سے پہچاننے جاتے ہیں جتنی وفادار جتنی عدب کرنے والی ماں ہو اتنا ہی وفادار بیٹا ہوتا ہے آپ سیدہ کی سیج پر نہیں بیٹھے پایا پکڑ کے نیچے بیٹھے مولانین کا اوپر کہا کہا میں کہا سیدہ کی سیج اور نوکر اوپر اچھے نہیں لگتا پھر دوسرا اس کا انداز گھر میں یہ سہن میں نہیں چلتی دیوار کے ساتھ ہاتھ چلتی مولانین کا اینات نے پوچھا تم سہن میں کیوں نہیں چلتی کہا میں کیسے چلوں کہ کہیں سیدہ کے لگے ہوئے پاؤں کے نشان پر کہیں میرا نوکر کا نشان نہ ایک سال گزرائے گودھ میں بیٹا آیا ہے دونوں ہاتھ اٹھاؤنے اٹھاؤ گے آپ تو اٹھاؤ گے نا کیونکہ نام ہی بازوں والے کا ہاتھ نیشے نہ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سال کے بعد بیٹا آیا ہے جسے عباس کہتے کہو سبحان اللہ کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے دونوں ہاتھ بلند جائیں بلند آواز میں سبحان اللہ کی آواز آئے علی اور عباس میں دو باتیں ایسی ملتی تھی دو باتیں ایسی بلکہ دونی تین چار ایسی باتیں جو ملتی ان میں پہلی بات تو یہ کہ علی بھی بہادر عباس بھی بہادر نجوڑ علی کا تھا نجوڑ عباس کا تھا یہ بہادری کی اور دوسری بات جھنڈا علی کے پاس بھی تھا جھنڈا عباس کے پاس بھی تھا اور تیسری بات کہ جب علی آئے تھے تو علی نے بھی آنکھیں نہیں کھولے جب عباس آئے تو عباس نے بھی آنکھیں نہیں کھولے ماں پریشان ہے بیٹا حسین ہے مگر آنکھیں نہیں کھولے مولا علی آئے سینے سے لگایا خوش ہوئے عباس کی امہ پریشان پریشان کیوں کہا آنکھیں نہیں کھول رہا تو کہا یہ ہمارے گھر میں کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہو یہ ہمارے گھر میں کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا کہا کیوں کہا جب میں آیا تھا تب میں بھی کب کھول رہا تھا کہا آپ نے کب کھولی تھی کہا جب میرا آقا آیا تھا کہا یہ کب کھولے گا کہا ابھی اس کا آقا حسین آتا ہے یہ کھولے گا سبحان اللہ بولو جارہا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ چاہیے حق ادا کر دیا اس ناوکر نے یا کبھی بھی حسین سے آگے بڑھ کے نہیں چلا جہاں حسین ہوتے یا پیچھے ہوتے حسین کرسی پہ ہوتے یا قدمہ پہ ہوتے حسین ممبر پہ ہوتے یا پاؤں پا کر کے بیٹھا ہوتے حسین امامت پہ ہوتے یا مقتدیوں میں ہوتے آخری وقت تک حسین خیمے کے اندر ہوتے یہ خیمے کے باہر پہرا دے کے ساری رات کھڑا رہتا اس عباس نے اس عباس نے یزیدیوں سے ایک بات کہی تھی جو آج بھی یزیدی لکھ چکے ہیں کہتے ہیں عباس نے کہا تھا کہ مجھے ایک گلہ رہے گا کہ میرے بھائی میرے بھائی حسین نے مجھے جنگ لڑنے سے منع کیا ہے اگر مجھے جنگ لڑنے دیتے تو آج تمہارا نام و نشان نام یہ عباس ہے حق ادا کر دیں تیسرا نوکہ